گولڈ میڈلیس ارشد ندیم کی سچ نیو سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں والحانہ استقبال پر پوری قام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں لوگوں کا پیار دیکھ کر الگ سا جنون پیدا ہوا ہے انشاءاللہ مستقبل کے مقابلوں میں مزید بہتر کارگردگی دکھاؤں گا قامی ہیرو نے حکومت سے اپیل کی کہ ان کے گاؤں چاک ایک سو پندرہ کے لیے گیس کی سہولت دی جائے سڑکوں کی تعمیرات کی جائیں ارشد ندیم نے میاں چنون میں خواتین کے لیے یونیورسٹی بنانے کا بھی مطالبہ کیا جیسے میں اپنے سیٹی میاں چنون میں پہنچا پھر اپنے گاؤں ایک سے ایک بندرہ میں پہنچا لوگوں کا پیار دیکھا تو ایک الگ سا جنون پیدا ہوا ہے کہ جیسے کہ میں نے الحمدلہ بڑا اچھا پرفارم کیا اور آنے والے وقت میں جتنے کمپیٹیشن آرہے ہیں انشاءاللہ ان کا جو پیار دیکھا ہے میں نے اب انشاءاللہ نیکس جو کمپیٹیشن آرہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیاری کر ہوا ابھی گاؤں کے لیے انشاءاللہ جو گاؤں کے لیے ہمیں چاہیے چیزیں جیسے کہ سڑکیں جو ہیں وہ الحمدلہ ان کی ضرورت ہے ہمیں اور جیسے کہ الیکٹریک جو ہے بجلی جو ہے وہ میرے خیال میں ادھر ہمیں ضرورت ہے ویسے تو ادھر بجلی تو ہے تو میرے خیال میں اگر دیکھایا ہے تو اگر گورنمنٹ اگر اس گاؤں میں اگر ایک گیس لے ہے تو میرے خیال میں یہ میرے لیے نہیں میرے گاؤں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی یہ میری بھی خواہش ہے کہ میہ چنو سٹی کے اندر یونیورسٹی بننی چاہیے تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ ملتان جاتی ہیں تو ملتان کا ڈیڑھ دو گھنٹے کا سفر ہے اگر گورنمنٹ میہ چنو میں یونیورسٹی بناتی ہے تو یہ ہماری سٹی کے لیے مارے آسپا جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت خوشخبری گا موقع ہوگا اور اس کا ساتھ ساتھ ابھی میرا انشاءاللہ جو سرکار یہ جگہ پڑی ہوئی ہے ادھر انشاءاللہ سٹیڈیم بھی بنے گا گورنمنٹ سے میری وہ بھی پیل ہے کہ وہ بھی بنائے